قدب تھاک رہے حوث میں آو خونیا گانی حوث میں آو خونیا گانی حوث میں آو قدب تھاک رہے مرتبان 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 ارنب تم مت گھبرانا تیرے پیچھے سارا زمانہ کے ناروں کے بیچ بھارت ماتا جے کے ناروں کے بیچ گونجتا ہوا یہ بیگو سرائی کا بلیا انومنڈل چھتر جہاں کے یوباؤں کے دوارہ ارنب گو سوامی کے سمرتھن میں ادبھاو تھاکرے کے پتلا جلائے گئے مہاراسترہ سرکار کے خلاف آواز بلند کیا گیا لوگ سڑکوں پہ اتر آئے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے مانو کہ اگر ادبھاو سرکار کا کوئی ویکتی اگر اس جھنڈ میں مل جائے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے ارنب کے سمرتھن میں بھارتیہ یوباؤں نے ایک زنون اور جوس اور جذبہ جو ارنب گو سوامی کے سمرتھن میں دکھائی پر رہا ہے اسے دیکھ یہ لگتا ہے کہ ارنب صرف اور صرف ایک پترکار نہیں بلکہ وہ ہندوستان کی آواز تھے ہندوستان کی سنسکردی کے آواز تھے ہندوستان کے یوباؤں کی آواز تھے پورے دیس بھر میں ارنب کے سمرتھن میں لوگ سڑکوں پہ ہاتھوں میں تختیاں لیے ہوئے ادبھاو تھاکر مرد آباد کے ناروں کے بیچ پتلا دہن کیا گیا ہے جہاں اسی کڑی سے زڑتا ہوا بلیا انومندل چھیتر میں شتی چوڑا سے لے کر کے اسٹیشن روڈ تک یوباؤں کا کافیلہ بھارت ماتا کی جائے ارنب تم مت گھبرانا تیرے پیچھے سارا زمانہ کا نارہ لگاتے ہوئے پٹیل چوک تک آئے اور پٹیل چوک کے آج پاس ان لوگوں نے پتلا دہن کیا پتلا دہن کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ لوگ تنتر پر حملہ بھارت کے یوباؤں کبھی برداست نہیں کریں گے آپ دیکھئے یہ پوری ریپورٹ میں راج رستوگی ارنب گسوامی کے کسٹڈی کے بیرود میں بولنا چاہتا ہوں ادھب سرکار اور مہارہاری سرکار کے بیرود میں بولنا چاہتا ہوں ادھب سونیا اور سرط پوار کے بیرود میں بولنا چاہتا ہوں کہ وہ ہاسیوادی ہیں دیش دروہی ہیں اور وہ راشت بھکتوں کا منوبل توڑنا چاہتے ہیں جو کبھی نہیں ہوگا ہم ان کو جر سے اکھار کے پھیک دیں گے اور مہارہشترا سرکار میں راشت پتی ساسن لگ بائیں گے ارنب گسوامی کو ہم لوگ ریہا کر بائیں گے کوئی فاسی بادی طاگت کا اتنا آوکاد نہیں ہے وہ دیش بھکتوں کو گلت کیس کر کے حراسط میں بھیجے اس پر جلم کرے راشت باری کبھی رکنے بالے نہیں ہیں اور اسی کے بیرود میں ہم لوگوں نے ارنب گسوامی کے سمرتھن میں سونیا گاندی ادھب تھاکرے اور راہل گاندی کا پتلا دہن کیا ہے چاہے ہند چاہے پاہ ہم لوگ خوابی جندہ پاہ ہم لوگ خوابی جندہ پاہ جندہ پاہ مطلحہ مرداباں